پنجاب کے سیاسی گراؤنڈ میں کپتان نے کھیلاڑی اتار دیئے پنجاب کی 23 رکنی کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا قائم مقام گورن پنجاب چودری پرویز الہی نے تمام وزرہ سے حلف لیا پنجاب کی نئی کابینہ حلف اٹھانے سے قبل ہی وزارتوں میں رد و بدل راجہ راشد حفیظ سے ریوینیو کی وزارت واپس سردار عاصف نکئی کو وزیر مواصلات کا کنمدان سواب دیا گیا کئی وزراء کو محکمے نہ مل سکے ملک نمان لگڑیال حسنہ اندریشک ملک محمد انور چودری زہیر الدین حاشم ڈوگر کو انتظار نئے پاکستان میں غریب عوام کی محرومیوں کا ازالہ ہوگا قانون کی حکمرانی کو پوری قوت سے نافذ کریں گے تعلیم صحت ہر شہری کا حق ہے یہ حق دلوائیں گے وزیرعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی مختلف وفود سے ملاقات پہ گفتگو سردار عثمان کا عوام سے براہ راست رابطہ کرنے کا فیصلہ وزیرعالہ ہفتے میں دو گھنٹے فون لائن پر دستیاب ہوں گے سوشل میڈیا پر بھی عوام سے رابطے میں رہیں گے ہفتے میں ایک دن کھلی کا چہری بھی لگائیں گے خاتونے اول کے سابق شوہر خاور مانیکہ کو ناکے پر روکنا مہنکہ پڑ گیا آئی جی پنجاب نے ڈی پی او پاک پتن رزوان عمر گوندل کا تبادلہ کر دیا سینٹر پولیس آفلس ریپورٹ کرنے کا حکم خاور مانیکہ کی گاڑی کو ایسے چونس نے ناکے پر روکا نہ رکنے پر تلک کلا میں ہوئی تھی وزیرعالہ نے واقع کا نوٹس لے کر رزوان عمر کو خاور مانیکہ کے ڈیرے پر جانے کا حکم دیا جس سے انہوں نے انکار کر دیا تھا نیب حکام انتظار کرتے رہے امریکہ میں پاکستان کے سفیر علی جہنگیر صدیقی آج پھر پیش نہ ہوئے پاکستانی سفیر اور ان کی کمپنیوں کو کتنا فائدہ پہنچایا گیا فواد حسن فواد کی بڑوں پر نوازشات سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ جاری نیب نے نئے سوالات کے جوابات اور ریکارڈ طلب کر لیا پچانمے ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیب کا میاں منچہ کو دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا حکم پی ٹی آئے کے نامزد گورنر پنجاب چودری سرور نے سینٹ سے مستعفی ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا بطور سینٹر صدارتی انتخاب میں پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے جس کے بعد ہی اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے گورنر ہاؤس میں آج ہونے والی حلف پرداری کی تقریب ملتوی صدر مملکت کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آخری روز بانچ امید باروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیئے عام شہریوں کے علاوہ طریقہ انصاف کے درینہ قارکن عمران احمد ایڈوکیٹ بھی کاغذات جمع کروانے والوں میں شامل انتیس اگست تک کاغذات کی جانچ پرتال ہوگی تیس اگست کو حتمی فہرس جاری کی جائے گی صدارتی الیکشن کے لیے پولنگ چار ستمبر کو ہوگی آر ای فل بی پی ٹی آئی کے نامزد امید بار آپوزیشن تاحال اپنا امید بار فائنل نہ کر سکی فیصلہ آج متوقع لاہور ہائی کورٹ نے میانی صاحب قبرستان میں پکی قبرے بنانے پر پابندی آئیت کر دی قبرستان سے پکی قبرے بنانے کے ریٹ سے متعلق بورڈ سپوری اتار لیے جائیں جسٹس علیہ اکبر قریشی کا حکم عدالتی فیصلے پر منو انعمل کروائیں گے اے سی سٹی صفدر ویرک جسٹس علیہ اکبر قریشی نے اندرونی شہر غیر قانونی پلازوں کے خلاف کیس میں ڈی جی بارڈ سٹی اتاریٹی کامران لاشاری کو انتیس اگست کو طلب کر لیا داتا دربار کے گر تجاوزات کے خلاف کیس میں ڈی سی لاہور بھی طلب ریلوے کے عالی افسر نے طویل رخصت کیوں مانگی کہانی سامنے آگئی چیپ کمرشل آفیسر ہنیف گل نے بریفنگ میں پانچ سال کی کارکردگی بتائی بریفنگ کے دوران سابق وزید سادرپی کا ذکر شیخ رشید کو ناگوار گزرا کہانیاں نہ سنائیں مجھے پتا ہے کیا ترقی ہوئی شیخ رشید نے افسر کو ٹوک دیا عالی سطح اجلاس میں سبکی ہونے پر ہنیف گل دل برداشتہ ہو گئے اور اجلاس چھوڑ کر چلے گئے ساتھ ہی دو سال کی طویل رخصت کی درخواست بھی دے دی درائی اورنج ٹرین منصوبے کے فرانزک آرڈٹ کا معاملہ الڈی اے اور ٹیپا نے منصوبے کا تمام ریکارڈ مرتب کر لیا منصوبے کے دستاویزات پر ہونے والے افسران کے دستخط کی تصدیق فرانزک لیپ سے کروائے جائے گی سابق جیمن مکتروکہ وقف املاک بورڈ آصف آشمی آج پھر احتساب عدالت پیش عدالت نے ناجائز بھرتیوں سمیت دیگر ریفرنسز پر سماعت پانچ ستمبر تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کی حکومت تو بن گئی مگر کوئی تبدیلی نہیں آئی آصف آشمی کی پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو پاک بھارت آبی تنازہ مذاقرات کے لیے آنے والے بھارتی وفت کی آمد میں ایک روز کی تاخیر وفت اب کل وہگا کے راستے لاہور پہنچے گا مذاقرات میں سنتاس معاہدے کے تحت حالی کے درمیان پانی کے مسائل پر بات ہوگی مہنگائی سے ستائے عوام پر دکانداروں کا خودکش حملہ دالوں لال مرچ چینی اور چاول کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا دال چنہ اور ماش دس روپے مسور تیرہ روپے فی کلو بڑھا دی کالے چنے اور پیسن کی قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ لال مرچ کی قیمت ساٹھ روپے فی کلو بڑھا دی چینی کے پچاس کلو کے بیگ میں ایک سو پچاس روپے اضافہ کر دیا گیا میٹروپولیٹن کا بیسوہ اچراس چار ستمبر کو طلب چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن نے منظوری دے دی بلدیاتی نمائندوں کی ایک ارب 91 کروڑ کی ترقیاتی سکیمیں ایجنڈے میں شامل مول روڈ کو اصل حالت میں بحال کرنے اور تاریخی امارت کی کذیروں اور عائش کی منظوری بھی دی جائے گی کالا چشمہ زر پرک لباس غیر ملکی شمگلر حسینہ ٹریسا کی آج پھر سجدشکر عدالت انٹری خوشگوار موڈ میں بازو پر بنا ٹیٹو بھی میڈیا کو دکھاتی رہی شہر میں چور ڈاکو بے لگام ایت سے پہلے شروع ہونے والا روازاتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا فیسل ٹاؤن میں مضاحمت پر ڈاکو نے پچیس سالہ نوجوان کو گولیاں مار دی ہزاروں کی نقدی اور موبائل چینکت فرار نشتر کالونی میں ڈاکو نے شہری سے بیس لاکھ لوٹ لیے ہانہ ٹھپی سٹی کی حدود میں بھتا نہ دینے پر تاجر کو فائرنگ سے زخمی کر دیا اور کیریبین لیگ کھیلنے والے قومی کرکٹرز کی واپسی کا سفر شروع آل راونڈر اماد وسیم اور شویب ملک نے لیگ چھوڑ دی اماد وسیم آج پٹنس کیمپ ایفٹ آباد پہنچیں گے جمیکہ کی نمائندگی کرکے خوشی ہوئی اماد وسیم